بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین عدوستان کے رنگ کی ایک نئی قسط کے ساتھ میں ہوں آکھا میں سبان اکتر ساشنی آج یہ جو قسط ہے ہی ہم سٹوڈیو میں کر رہے ہیں اور اسی وجہ جو ہے وہ بھی میں آگے چل کے آپ کو بکاؤں گا ناظرین میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں آریف مرزا آریف مرزا اوبرسیج پاکستانی ہیں تقریباً سن 1988 میں یہ پاکستان سے کینیڈا موگ کر گئے تھے اور اس کے بعد گائے بگا ہے پاکستان میں یہ آتے رہے اور دنیا کے مختلفوں بالک میں یہ دھونتے رہے بنیادی طور پر انویسمنٹ کے بزنس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اور اس کے علاوہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی شخصیت سے جو ظاہری قدو خال ہیں باڈی بیلڈنگ کا ان کو شوک رہا آج اسی سلسلے میں اسی سلسلے کی ایک کڑی کے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں اور یہ کروانے جا رہے ہیں مسٹر اولمپیا انڈیپینڈنس ایکسپور جو تیرہ اور چودہ آگست کو پاکستان چائنہ فرنشپ سنٹر میں ہوگا تو ہم آرکھ مرزا صاحب سے بات کریں گے کہ کیا وجہ تھی جو ان کو یہ شوک ہوا باڈی بیلڈنگ کا اور اس سے پہلے ان کا ایکسپیرینس کیا ہے اس ایکسپور کے حوالے سے اور یہی شوک آئے انہوں نے کیوں چونہ اسلام علیکم مولکہ اسلام کیسے ہیں تیکیز آپ نے مجھے شوک پہ بدایا آپ کو شکریہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے یہ شوک کیوں سوچا اس کے بارے میں کیونکہ میں ایک پاکستانی ہوں تو اگر پاکستانی پاکستان کے بارے میں نہیں سوچے گا تو اس پہ تو کیا کہہ سکتے ہیں ہر ایک بندے کی اپنی اپنی مرضی ہوتی ہے کیونکہ میں نے ساری زندگی باہر گزاری ہے آپ جس کنٹری کا نام لیں وہاں پر میری رہائش رہی ہے تو مجھے جو محبت ہے پاکستان سے وہ ایسی ہے کہ مجھے کس نے ٹائٹل دیا تھا پاکستان کا بیٹا سن آف پاکستان تو اس کو میں نے دل کے ساتھ لگایا ہوا ہے اور میں پاکستان کا بیٹا بند کے دکھا رہا ہوں اور اپنی ماں کے لئے کچھ کر رہا ہوں یہ جو دھرتی ہے یہ ہماری ماں ہے تو یہ جو بھی میں شو لے کے آئے ہوں جو ایمیچر اولیمپیا لے کے آئے ہوں یہ دنیا کے صرف گیارہ ممالک میں ہوتے ہیں اور اب الحمدللہ پاکستان کا نام اس میں آ چکا ہے بارہ ممالک پاکستان ہے جن کے پاس یہ شو ہے یہ شو ہوتا ہے لاز ویگس میں ہوتا ہے مسٹر اولیمپیا وہاں پہ پہنچنے کے لئے آپ کو ایمیچر اولیمپیا میں کھیلنا پڑتا ہے اس کا ایک پرو کارڈ ہوتا ہے جب وہ آپ جیتے ہیں پرو کارڈ تو پھر آپ جا کے ایک پرو باڈی بیلڈر بنتے ہیں اور وہاں سے پھر آپ دوسرے ممالک میں جا کے دوسرے شو میں جا کے کپیٹ کرتے ہیں پھر آپ کو انوائٹ آتی ہے مسٹر اولیمپیا سے کہ آپ یہاں پہ آئیں اور کپیٹ کریں بیسٹ اف دی بیسٹ جو ہوتا ہے وہاں پہ جاتا ہے تو ہمارے پچتر سالوں میں پاکستان میں سے ایک بھی آتلیٹ نہیں نکلا جس کے پاس ایک پرو کارڈ ہو تو اس کے بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں بہت سارے لڑکے ہیں جو باہر نہیں جا سکتے ہیں ویزا نہیں ملتا یا اور فانانچل مشکلات ہوتے ہیں نہیں جا سکتے ہیں تو الحمدللہ یہ پورا کا پورا شو ہم وہاں سے اٹھا کے پاکستان میں لے آئے ہیں اس میں نو پرو کارڈز ہیں تین کاریگوریز ہیں باری بیلڈنگ منز فزیک کلاسک فزیک تینوں میں تین تین پرو کارڈ دیے جا رہے ہیں تو ہمارے چینسز جو ہیں نا جیتنے کے بہت بڑے ہیں ہر لڑکا کہتا ہے کیونکہ سالوں سے میں سنتا رہا ہوں سنتا رہا ہوں یار ہمارے پاس بہت ٹیلنٹ ہے بہت ٹیلنٹ ہے لیکن ہمیں موقع نہیں ملتا اب وہ اسکیوز آپ کے پاس نہیں رہی ٹیلنٹ اگر آپ کے پاس ہے نا تو آکے دکھائیں کیونکہ اگر آپ نہیں دکھاؤ گے تو کل کچھ بولنا نہیں ہے بس چپ کر کے بیٹھنا ہے یہ نہیں کہنا یار کوئی مدد نہیں کرتا کوئی ہمارے ہم آگے لے کے نہیں جا رہا گرمنٹ کی پرابم ہے کسی اور کی پرابم نہیں یہ آپ کی پرابم ہے وہ میں نے صاف کر دی ہے الحمدللہ دنیا کا سب سے بڑا سٹیج ہم یہاں پہ اسلامباد لے آئے ہیں جو پوری ہسٹری میں ہماری ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا تو اس کے بعد صرف آپ نے دکھانا ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کتنا ہے آپ صرف ایک باری بیلڈر نہیں ہو آپ پاکستان کے ایک سولجر ہو اسی ممالک سے لوگ آ رہے ہیں یہ پرو کارڈ جیتنے کے لیے تو ہر بندہ کہتا ہے ہم نے پاکستان میں جا کے جیتنا ہے تو یہاں پہ آکے لڑیں گے آپ نے بس اپنا بیس دینا ہر جیت خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے یہاں پہ دیکھیں اس شوہ کو کرنے کے دو ریزن ہیں نمبر ون ریزن ہے پاکستان کی امیج کو بڑھانا ہے ہم نے کیونکہ جہاں پہ دیکھو جہاں بھی نیوز لگتی ہے نا نیگریف نیوز نیگریف نیوز نیگریف نیوز یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ہم نے پاکستان کی جو اچھی چیزیں وہ دکھانا ہے اس لئے ہم نے اس کو کیا ہے اسلامباد میں کیونکہ ہم اس کو کراچی اور لاہور میں کر سکتے تھے بہت بڑا ہونا تھا لیکن جب باہر سے ممالک باہر ممالک سے لوگ آئیں گے اسلامباد میں ہوتریں گے سیکنڈ موسٹ بیوٹیفل کپرل ان دو ورلڈ یار اتنا بڑا ٹائٹل ہے ہمارے اسلامباد کا تو اس کو بیوٹیفل ہی رکھتے ہیں اس کو صاف ہی رکھتے ہیں جو یہ لوگ آئیں گے یہ پھر اپنی ویڈیوز بنائیں گے اور یہ لگائیں گے ہر جگہ پہ اور پوری دنیا میں یہ میسج جائے گا لوگ کہیں گے ہم نے تو وہ پاکستان سناوا تھا یہ کیا چیز ہے تو یہ چیز ہم نے دکھانی ہے تو سب سے بڑا مقصد تھا پاکستان کی امیج بنانا اس کے بعد تھا کہ فٹنس انڈسٹری کو ہم نے ایک بوسٹ دینا ہے تاکہ یہ ہم ورلڈ لیول پہ ہم کمپیٹ کر سکیں یہ میری صرف حابی ہے میں اس سے کوئی پیسے کماتا نہیں ہوں شوک سے لگاتا ہوں لوگ کہتے ہیں میں پاگل ہوں لیکن جب کسی چیز کا جنون ہوتا ہے تو پاگل بننا بڑتا ہے تو اس لیے یہ میں کر رہا ہوں ناظرین آپ نے دیکھا کہ ایمیچور مسٹر علمپیا انڈیپیننس ایکسپو تیرہ اور چودہ آگست کو پاکستانہ خیلچل سنٹر میں مرقید ہونے جا رہا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید باتیں بھی ان سے کریں گے اچھ عارف یہ شوک کیسے ہوا تھوڑا سیئے تو بتائیں کس کا بیگراؤن تو ہے میں دوزار چودہ میں میں ایک فلم شوٹ کر رہا تھا تو اس میں میرا وہ فلم تھی کہ آپ غریبی سے امیری تک کس طرح ہو سکتے ہیں ہارتو میک ای ملین ون ترڈی دیس تو وہ جو فلم تھی وہ صرف بزنس پہ تھی اس میں کچھ اور چیز نہیں تھی مزا نہیں آرہا صرف بزنس سکھا رہے ہیں وہ تو آپ کو کوئی بھی لکچر دے سکتا ہے تو اس میں ایک لڑکا تھا اس سے جب میری بات چیز رہی تو کہتا ہے یار this is nonsense بکواس کر رہا ہے یہ ہے وہ حالانکہ وہ تو تھوڑا گرم ہو رہا تھا اس سے مجھے آئیڈیا آیا کہ یار کیا تو صحیح رہا ہے اس میں مزید کی چیز نہیں ہے تو وہ ایک ایکسپرٹ مارشل آرڈس ہے اور he was ripped اس کی باڈی آسی تھی جیسے کہ ٹائم لگتا ہے بنانے میں تو اس نے کہا کیوں آپ ترڑی دیز میں یہ کر رہے ہو آپ ترڑی دیز میں مجھے ایک باڈی بنا کے دکھاؤ پھر میں مانتا ہوں تو اس وقت میرا برا حال تھا کیونکہ اس وقت پر کوئی شوق ہی نہیں تھا میں نے کہا ٹھیک ہے میں ترڑی دیز میں باڈی بنا کے دکھاتا ہوں الحمدللہ ترڑی دیز میں میں نے نیچرلی باڈی بنای ہے 72 کجی میرا وزن تھا اور 72 کجی میرا وزن رہا ہے اس میں صرف باڈی شیپ چینج ہوئی ہے فیٹ برن کی ہے اور فیٹ کو مسل میں چینج کی ہے ہنڈرڈ پرسینٹ نیچرل جو کہتا ہے باڈی نہیں بن سکتی آو میں دکھاتا ہوں بنتی ہے ٹھیک ہے اور پھر اس میں ہمارا ایک فائٹ سین تھا اس میں اس کی شرٹ کھڑتی ہے ظاہر ہے سلمان کان کا شوق ہر بندے کو ہے میں نے کہا میرے بھی بھٹے گی جب بھٹے گی تو مجھے بھی شیپ میں ہونا چاہیے تو پھر میں نے کیا کیا کہ میں ایکسپرٹ کے پاس گیا ہوں جتنے بھی ہمارے ایکسپرٹس ہیں وہاں دبائی میں یہ شو دبائی میں ہو رہا تھا سوئر ہنڈرڈ ان سیمٹی تری ٹوینر سے میں نے بات کی جس کو میں نے کہا میں نے یہ تیس دن میں کرنا ہے کہتے ہیں پاگل ہو گیا مسل بنانے میں ٹائم لگتا ہے یا تو پھر آپ ایک انہیسمنٹ پر آؤ اس میں بھی ٹائم لگتا ہے آپ کے لگیں گے کوئی ایٹ ویکس ایٹ ویکس میرے پاس آئے گی میں نے فور ویکس کے اندر اندر کرنا ہے جو کہو گے کھانا ہے میں کھاؤں گا جو کہو گے ایکسسسائز لگانے میں لگاؤں گا رونا پڑے جو بھی ہے میں کروں گا کیونکہ یہ مائنڈ گیم ہے یہ صرف جب تک یہاں سے نہیں شروع ہوتی آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کے ہر جم میں ایک نیک ایک ایکسپرٹ بیٹھا ہوا ہے ہر بندہ آپ نے آپ کو ایکسپرٹ کہتا ہے لیکن اس کی تھوڑی انٹرویو بھی لے لیں کہ اس کے پاس نالج ہے یا نہیں تو ٹاپ جو اس کے ٹرینرز ہیں ہنڈرڈن سیونٹی تری ٹرینرز کا انٹرویو لینا کوئی آسان کام نہیں ہے سب کے تو وہاں سے میری نالج بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی وہ جو انہینسمنٹ سے ہوتی ہے میں وہ کام کرتا نہیں میں نیچرلی لوگوں کو ٹرین کرتا ہوں تو میں نے کہا بھائی تو تو کہیں نہیں جائے گا تو یہیں بیٹھے گا تو ہی میری ٹرینرز کی کیونکہ میں خود اس کو نیچرلی کروانا چاہتا ہوں تو ہم نے اس کو کیا ہے ٹونٹی فور ڈیز میں کیا ہے ترڈی لیز بھی نہیں لگے ٹونٹی فور ڈیز کیونکہ اس کے بعد میری ٹرابلنگ شروع ہوگی صبح کا تھا ایک شام کو صبح ہم ویٹ ٹریننگ کرتے تھے شام کو ہم کارڈیو کرتے تھے تو میرے جو لیگ ریزز تھے یا پل اپ تھے پندران لیگ ریزز میرے سے ہوتے تھے اور ایک دو میرے پل اپ لگتے تھے چوبیس دن کے بعد فورٹی فائی فل اپس میں کرتا تھا حرام سے ویٹ لگا کے اور ون تاؤزن سیٹ اپس یہ جو مختلف سیٹ اپ ہوتی ہیں اور فائی مینٹ پلانک ترڈی ٹو مینٹ کیا ہوگا تو یہ خدا نے ایک انسان میں تنی طاقت ڈالی ہوئی ہے کہ آپ اس سوچ ہے بس ہم اس کو پش نہیں کرتے ہیں تو وہاں سے مجھے شوق ہوا میں نے کہا کیوں نہ جو بھی میرے پاس نالج آئی ہے میں دوسروں تک پہنچا ہوں ناظرین آپ نے دیکھا ایک مردہ صاحب موجود ہیں اپنی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہمارے سے شیئر کر رہے ہیں اچھاری پہنے دن کو یہ بتائیں کہ یہ جو ایکسپورٹ ہے ہاں جی ناس ٹائم کون سی کنٹری میں ملک کر رہا اور کیا رسپونس تھا جس نے آپ کو پش کیا کہ آپ اپنی کنٹری میں پاکستان میں آ کے آپ یہ سٹارٹ کریں اور پھر سیکنڈ لی ایکسپورٹ کے بارے میں ملتائیے گا ضرور ضرور کی دوریس میں کیا کیا ہوگا بڑی ملنی کے علاوہ ابھی جو جو ہم شو کروا رہے ہیں بڑی بلڈنگی طرح سے یہ جو سب سے بڑا شو دوائی میں ہوا تھا 2016 میں اس میں دو پرو کارڈز تھے اور ہاف ملین پرائز ماری تھی وہ میں نہیں کیا میں یہ پاگل ہوں جیسے ایسی چیزیں کرتا ہوں تو ابھی تک وہ نہیں ہو ابھی جو پیپلز چیمپ ہے حادی چپان اس کو پرو کارڈ دینے والا میں ہوں اس کا پرو کارڈ ہمارے شو میں ہوا ہے اور وہ کہاں سے کہاں پہنچا ہوا ہے اس شو میں کچھ لڑکے تھے ہمارے اپنے بھی کمپیٹ کر رہے تھے اور ماشاءاللہ آج وہ بھی صحیح فل تیاری میں ہیں جو آج اس شو میں وہ اچھی خاصی ٹکر دیں گے جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں تو انہوں نے اس چیز کو نہیں چھوڑا ہے انہوں نے بھی اپنی ٹرین نہیں رکھی ہے باقی کہنے کے جو ابھی یہاں پہ شو ہو رہا ہے اگر آپ اس کے ایک ورث دیکھتے ہیں تو یہ انشاءاللہ انشاءاللہ سب کی سپورٹ ہے تو یہ دنیا کا سب سے بڑا شو ترہ ترہ چلہ کو ہو سکتا ہے یہ اب پورے پاکستان پہ ہے کہ آپ آئیں گے تو یہ بڑا ہوگا جو ہم نے کرنا تھا وہ تم نے کر دیا اتنی کنٹریز کو بلا لیا پورا شو لے کے آگے اب آگے سے جیسے میں پاکستان کا بیٹا ہوں ایسے پاکستان کے بیٹے اور ہمیں چاہیں جو آئیں گے آگے اور کہیں گے یار یہ ایک بندہ اتنا کر رہا ہے تو یہ کون سے باگ کی ملی ہے ہم تو اس سے بھی آگے ہیں ہم کریں گے تو اس میں کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لوگ جڑے ہیں بہت سارے لوگ جڑے ہیں جیسے کہ ہمارے ساتھ بہت سارے سپانسرز آئے ہیں جو ہمیں کیونکہ سب لوگ بات نہیں کرتے ہیں پیسوں کی ہر چیز پیسوں کی نہیں ہوتی الحمدللہ میں اپنا پیسہ لگاتا ہوں تو ہمارے ساتھ سپانسرز آئے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس لیمزینز ہیں ہمارے پاس ہوتر رومز ہیں ہمارے پاس ریسٹورانٹس ہیں ہمارے پاس میڈیا پارٹنرز ہیں بہت کچھ ہیں تو جو کچھ جس کے پاس ہے نا تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ یقین کریں اس دن بریانی بیشنے والا اس نے سنایا ایک چیز ہے کرنے کے ہوتی ہے تو یہ نہیں کہ یار یہ چھوٹی چیز ہے یا بڑی چیز ہے آپ جو کر سکتے ہو وہ کرو دکھاؤ جو ہمارے گیسٹ آئیں گے آپ ان کو اپنی میمان نوازی دکھاؤ کہ ہم کیسے لوگ ہیں پاکستان میں جو بھی آئے وہ خوش ہو کے جائے کیونکہ آپ پاکستان کے امبیسیڈرز ہو آپ نے یہ میسیج پوری دنیا تک بھیجنا ہے کہ یار آپ ہمارے ملک میں آئے تھے تو آپ کا دماغ ہم نے گھوا دیا کہ یار ہم نے کیا سوچا تھا اور کیا ملا سیکنڈ موس بیوریفور کیپل نوبر ون کنٹری نوبر یہ جو ہماری دھرتی ہے جہاں بھی چلے جاؤ میں نے پوری دنیا گھومی ہے ہر جگہ پہ رہا ہوں لیکن جو خدا نے ہمیں یہاں پہ دیا کی سلوشن ڈھونے ناظرین ہمارے ساتھ عارف مرزا موجود ہیں عارف مرزا تیرہ و چودہ اگست کو ایمیچور میسٹر اولیمپیا انڈیپیننٹس ایکسپو پاک چینہ فرنشپ سنٹر میں کروا رہے ہیں بڑی خوبصورت دو باتیں کی عارف صاحب نے ایک تو یہ کہ اس ایکسپو کا بنیادی مقصد پاکستان کا سوفٹ ایمیج پوری دنیا دوسری بات وہ نوجوان جو چارے کچھ کرنا چاہتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پاس پلیٹفارم نہیں ہے ہمارے ساتھ عارف مرزا موجود تھے ایمیسیو نیوز کے پلیٹفارم سے آپ سے گزاری شہر تیرہ و چودہ درس کو پاکتے ہیں اس ایکسپو میں ضرور شامل ہوں آپ سے ایک اور سوال ہے جو بڈی بیلڈنگ جو سینز ہیں جو معاملات ہیں اس کے علاوہ دیکھیں ہم نے ایسا سٹ اپ کیا کہ اس میں فیملیز آ سکتی ہیں اس میں سب سارے آ سکتے ہیں اور آپ کو سارے ملیں گے اس میں آپ کو فورن ایمباسیڈرز جو دوسری کنٹریز ہیں وہ ملیں گے اس میں آپ کو ٹاپ ٹاپ بزنس مین ملیں گے اس میں آپ کو ہر ٹپکے کا بندہ ملے گا اس میں ہم نے فود کوٹ لگایا ہویا ہے کیونکہ ہر بندہ ڈائیٹ نہیں کرتا ہے کھانے کا سب کو شک ہے یہاں بھی ہم تو شکین کھانے کے اچھا خاصا فود کوٹ لگا ہوا ہے سپلیمنٹ کمپنیز ہیں نیٹریشنسٹ ہیں ڈاکٹرز ہیں کھارپریکٹرز ہیں جو آپ کو بتائیں گے کہ ہیلتھ ان فیتنس ہے کیا چیز صرف بارڈی بیلڈنگ نہیں ہے بارڈی بیلڈنگ والا تو کمرہ الیدہ ہے اس میں صرف آٹھ سو سیٹس ہیں باقی ہمارے پاس مکس مارشل آرٹس ہمارے پاس پاور لیفٹنگ آرم ریسلنگ کالسٹینک جو کالسٹینک نہیں جانتا وہ جو بار سے لٹک رہے ہوتے جمپ لگا رہے ہوتے ہیں وہ چیز ہمارے پاس بہت مزدار چیز دیکھنے مالی اس کے علاوہ ہمارے پاس پیٹ شو فیشن شو کار شو جو جن کو شو گاڑی موڈیفائید کرنے کا تو وہ بھی آپ کو ملے دیکھیں تیرہ چودہ آگست ہم اس کو اس کو چیلبریٹ کر رہے ہیں تو ہر چیز ہم نے آپ کے لئے رکھے ہو گیا آپ ہمیں جوئن کریں تیرہ کو ساڑھے نو بجے ہم فلیگ سرمونی کریں گے اور اس میں آپ آ کے ہمیں جوئن کریں تاکہ دنیا دیکھیں یہ اتنی بڑی فلیگ سرمونی کہوں سے آگی تو ہر چیز ہم یہاں پر ریکنڈ سیٹ کر سکتے ہیں تو ناظرین آپ نے دکھا کہ اسلامباد کے دل آفارہ کے پاس پاک چینہ کے سینٹر میں ایمیچور مصر علمبیا انڈیپیننٹ سرسپورٹ کے رہے آئیں اپنی فیملیز کو ساتھ لائیں ملیں گے اربستان کے رنگ ایک نئی